بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بلاہ اللہ پاک کرم اور فضل سے شروع کرتے ہیں امید کافی اپ لوگ خیر خریت سے ہوں گے آہ سکریباً سات بجے کا ٹائم ہے اور میں اس ٹائم جا رہا ہوں این خالد آہ کیون بی بینک اور وہاں سے میں نے بینک سٹیٹمنٹ نکالنی ہے اپنی چھے مہینے کی اور وہ سب میٹ کرنی ہے بائکس والے کو سٹیٹمنٹ نکال رہا ہوں اس لیے کہ شاید پڑھ سکتی ہے ضرورت تو زیادہ نہیں تو پھر پانچ لے لیتا ہوں پانچ پل سر کیونکہ پانچ چھے ہیں پڑھے میرے پاس پانچ لے لیتا ہوں تقریباً ٹوٹل جوائننگ تو بیسے میں نے گینے ہوئے ہیں بندے سولا کی لیکن ابھی وہ تھوڑا پراسس میں آئیں گے تو پھر میں نے سوچا چلیں پانچ لے لیتا ہوں پھر پانچ کا بعد میں جب ہوں کی پیسے تو پھر یونیکن لیں گے تو اب انشاءاللہ میں بینک جاتا ہوں آج فاس بھی کرانا ہے دونوں بائک کا یہ بائک کا بھی فاس کرانے ایک اور دوسری چھہری اس کا بھی کرانا ہے تو تھوڑا سا کام جو ہے وہ بیزی رہنے والا ہے آگے رستہ بند ہے مجھے لگتا ہے گاڑی تھرائی ہوئی ہے چلیں اندر سے نکلتے ہیں وہ لائن سے تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو میں اپ ڈیڑ دیتا ہوں فاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ گاڑی کیسے رینیو کرتے ہیں کیا نام ہے قطر میں اپنی گاڑی آپ کیسے رینیو کر سکتے ہیں بائک کیسے رینیو کر سکتے ہیں ٹوٹل پراسس میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے بھی میں نے بتایا ہوا ہے انشاءاللہ پھر دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا پھر بینک میں پہنچ چکا ہوں بینک ہو گئی ہے تو ابھی میں اس کو 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 اس کے درمائی در لگا دیتا ہوں کیونکہ گرمی بہت ہے تو یہ گرم ہو جائے گی میں ادھر ہی پھر پارکٹوں اور جاتا ہوں انشاءاللہ در یہ بینک کا کام میرا ہو گیا الحمدللہ میں نے پہلے مجھے پتا نہیں تھا کہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کی بینک کی وہاں سے اپائٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کو لائن لگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے اپائٹمنٹ لے سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن سے وہ آپ کو نمبر دیتے ہیں ٹائم بتاتے ہیں کہ اس ٹائم تک آپ وہاں پہ پہنچ جائیں اور آپ کو جو ہے وہ کیا نام ہے نمبر مل جائے گا آپ کو بلاوا آ جائے گا تو میں بس میں نے تین اپائٹمنٹ لیں گھر سے جاتے ہوئے ایک تھی ساڑھے تیس ساڑھے ساڑھ بجے ایک ساڑھ بیالیس پہ ایک میرے خیال میں ساڑھ باون پہ ہے جو ساڑھ باون پہ ہے نا وہ اپائٹمنٹ میں مجھے ملی ہے انہوں نے بلایا ہے وہ ساڑھے ساڑھے نہیں بلکہ آٹھ بجے انہوں نے بلایا ہے مجھے اور دو تین منٹ لگے ہیں اس نے مجھے سٹیٹمنٹ بنا کے دی ہے بنک سٹیٹمنٹ اب میں وہ لے کے ادھر جا رہا ہوں ایک انشورنس کمپنی ہے وہاں پہ لاس ٹائم ایک مری بائک ہے پلسر انڈین رائیڈر ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی انشورنس بنیدی کلیم بنا تھا اس کا آگے والا جو مڈی گارڈ ہے وہ ٹوٹ گیا تھا وہ اس نے مار دیا تھا کیا نام ہے گاڑی والے نا اس کا انشورنس کلیم کرنا ہے کیونکہ وہ میری کمپنی میں اس ٹائم ٹرانسفر نہیں ہے وہ بولتے ہیں سیم کمپنی کا آدمی ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہی پھر ہم لوگ اس کو ٹرانسفر کریں گے کیا نام ہے انشورنس کلیم دیں گے پھر میں چونکہ خود کمپنی کے اندر ہوں تو میں اپنا ایڈی کارڈی کاپی دے دوں گا وہاں پہ جا کے سائن کر دوں گا اور اس کا کام ہو جائے گا بچارے کا نہیں تو اس کو پیسے بھرنے پڑ جائیں گے میں ابھی ادھر ہی جا رہا ہوں پھر اس کے بعد میں فاس جاؤں گا انشاءاللہ پھر اپ لوگوں کو میں اپ ڈیٹ دیتا ہوں یہ انشورنس کمپنی سے میں باہر نکل رہا ہوں یہاں پہ میں آیا تھا تو وہ ایجنٹ ہی نہیں ہے جس سے بات کرنی ہے پہلے بھی دو دفعہ چکر لگا گیا ہوں وہ نہیں تھا اب آیا ہوں اب نہیں ہے اب میں نے ان کی ہیلپ لائن بیکال کرنی ہے تو وہیں سے پھر کچھ ہوگا اپ ڈیٹ اپ ڈیشن میں لے گی میں سے تو ابھی فیلال میں اس کا انشورنس اور فاس کروانا ہے میں نے اور اس کے بعد پھر میں جاؤں گا آفیس آفیس میں جا کے تھوڑا کام کرنا ہے میں نے لیکن اس سے پہلے یہ فاہز کروانا ہے اس سے جان چھڑوال ہوں میں تاکہ دوسری گاڑی بھی بیٹنگ میں آئے اس کے پر انشاءاللہ ناشتہ میں یہاں پہ کرنا ہے یہاں تھا بڑی عرصے بعد پاکستانی کو ریسٹورنٹ ملا ہے کھانے کا چج کا یہ ہے خیبر لاہور ریسٹورنٹ یہاں پہ میں نے اور انتھنی میرا رائیڈر ہے اس نے لسی پائے اور دال فرائی یہ تین چیزیں ہم نے منگوائی تھی آج تو بڑا راج کے ناشتہ کی ہے ابھی میں جا رہا ہوں فاہز کرانے کے لئے وہاں پہ تھوڑا سا لائن لگوں گا میں اور آپ کو اب ڈیڑ دیتا ہوں اس کے بارے میں یہاں سے ہم گزریں گے چھے نمبر گیٹ سے آج دن بہت زیادہ ٹائم ہوگے اس لئے رش ہے باقی سارے گیٹس کلوز ہوتے ہیں بائیک والوں کو اتنا نہیں روکا جاتا جتنا کہ گاڑی والوں کو ہمارے دو منٹ لگتے ہیں بس اچھی اور بچھی کی اور خطہ یہاں سے سیدھا میں جا رہا ہوں فاہز کاؤنٹر پہ وہاں پہ جا کے میں وہاں پہ جا کے میں وہاں پہ جا کے میں کیا نام ہے یہ کاؤنٹر ہے کاؤنٹر سے میں پرچی لوں گا پرچی کٹواؤں گا سامنے والے سے اور پھر میں جاؤں گا فاہز کی طرف اس کا ٹیچو بیچو کرانے کے لئے میں نے اس کی لائٹ بھی نہیں چیک کی ہے کچھ بھی نہیں چیک کی ہے میں نے اس کا پھر بھی کاشش کرتے ہیں کاشش جرا کے میں اس کو ڈیٹیل بتاتا ہوں ملکیہ نمبر بتانا ہوگا اس کو یہ میں نے فاہز کروا لی ہے ابھی میں جا رہا ہوں اس کی ٹرچی پر لکرانے کے لئے تو یہیں پہ یہ لیف رائٹ بائک کا چیک کریں گے اور اس کے بعد دو منٹ تین منٹ کے بعد میسیج آ جائے گا ملکیہ کہ آپ کلیر ہو گیا ہوں یہاں سے کلیر ہوگا پھر ایک میسیج آئے گا پھر میں انشورنس پالوں کے پاس جاؤں گا یہاں فاہز میں نے کروا لی ہے میں دو تین منٹ یہاں پہ بیڈ کروں گا اور میسیج آئے گا پھر میں اندر جاؤں گا اس کی انشورنس کراتا ہوں انشورنس کرا گے پھر میں باہر جاؤں گا ان کو بولوں گا کہ اس کا ایک کا کلیر ہو گئے پھر دوسری بائک میں اپھاتا ہوں آج شاید اس کو نہ کر پاؤں سید کل کروں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے یہاں فاہز میں نے کرا لی ہے اور فاہز کمپلیڈ ہو گیا ہے میرا بائک کا اب میں جا رہا ہوں اریڈو کے آفیس وہاں بھی میں لڑکے کو کال کرتا ہوں اس کا کارڈ اٹھانا ہے میں نے اور اس کی سیلری 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 ٹرانسور کرنی ہے یہاں سے باہر نکلتا ہوں میں ان اور آوٹ کا یہاں سے الگ الگ گیٹ ہے چلو شکر ہے کہ یہ اس کا کام گھر رہا ہے موبائل کا نہیں تو لڑات کو میں نے چارجنگ لگایا نہیں تھا اور اس لیے اس کی بیٹری خلاص ہوگی ہے گرمی بہت ہے اور موبائل بھی باز وقت ہٹ اپ ہو جاتا ہے میں ابھی اریڈو کی لوکیشن لگاتا ہوں اور پھر میں اریڈو کی طرف جاتا ہوں وہاں جا کے میں لڑکے کو کال کرتا ہوں تب تک میں اس کا کارڈ اٹھاؤں گا اور کارڈ اس کا ایکٹیویٹ کرنا ہے باقی کارڈ میرے پاس ہیں یار اریڈو کی حافظ ہے تھا اور اریڈو والا کام الحمدللہ ہو گئے اب میں ہوئے ہوئے کانٹریکٹ لیٹر اریڈو ریمائنڈر محمد ذکریہ محمد ذکریہ اب میں جا رہا ہوں آفیس کی طرف وہاں جا کے پھر بیٹھتا ہوں میں آج میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں آفیس سے مجھے ابھی میں نے موبائل آن کی ہے موبائل بھی میرا بند ہو گیا تھا بیٹری نہ ہونے کی وجہ سے اور اور چل بھائی ادھر میں پہلے فہس میں پسارا فہس سے پھر یہ اریڈو والے دفتر آنا تھا یہاں سے میں نے سیلری نکالنی تھی لڑکے کی سیلری ڈالی ہے پھر اس کی سیلری نکالنی تھی میں نے ابھی میں پھر آفیس جا رہا ہوں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو آفیس جا کے اپ ڈیڑھ دیتا ہوں میں یہ آٹھ بچ چکے ہیں اور اسٹم میں واپس جا رہا ہوں آفیس روم کی طرف تو آج بیجی دن بھی تھا اور نہیں بھی تھا لیکن اب کل دوبارہ پھر فہس کے لئے میں نے جانا ہے بائیک کا ایک اور دوسری بائیک ہے تو بس میں بائیکیں کمپلیٹ کر رہا تھا کہ میں نے کہا چلے ایک دفعہ یہ کمپلیٹ ہو جائے نا کل پھر ڈاکومنٹس بھی دے آتا ہوں بندے کو جس سے بائیک کی ریکوائرمنٹس میں نے کی ہے اس کو دے آتا ہوں اور پانچ بائیک جو ہے وہ لیتا ہوں دس والا جو ہے وہ کام میں نے اسکپ کیا ہوا ہے وہ سوچ رہا ہوں کہ وہ ہونڈا جو ہے وہ زیادہ دیر چلنے والی گاڑی ہے اور جو دوسری گاڑی ہے پلسر بغیرہ اس کی منٹینس بہت بہت آتی ہے پھر اس کو منیج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن خیر سال تو آرام سے چل جاتی ہے بعد میں پھر وہ کام نکالنا شروع کر دیتی ہے تو پھر ویڈیو کا یہیں اینڈ کرتے ہیں امید کافی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند نہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں کوئی بھی کوئیسٹن ہو ضرور پوچھ سکتے ہیں جتنا میرے لن کے اندر کو انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا اسی کے ساتھ پھر مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نئے ویلوگ میں پھر ملیں گے سب تک کے لئے اللہ حافظ